تمام طرح ایڈوکیشنل معلومات کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ تمام طرح آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میرا نام ہے فیضان لائک ڈیو سٹوڈنٹس یونیویسٹی آف انجنیمنگ یا ٹکنالوجی لاہور کے ایڈمیشنز کا آغاز ہو چکا ہے اور ایڈمیشنز کے حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے جو کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یوٹی لاہور کے ایڈمیشنز کے مکمل ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں شیئر کریں گے کون سے پرگرام میں ایڈمیشن اوپن کے گئے ہیں فیض کے ہے الیجیبیلیٹی کرائیٹ ایریا میریٹ فارمولا ایڈمیشن شیڈول انٹری ٹیسٹ کیسے اپلائی کرنے ہیں اور اپلائی کرنے کے آخری تاریخ کیا ہے تو ڈیٹیل میں بات کریں گے سب سے پہلے پرگرامز کی بات کریں تو یوٹی لاہور کے مین کیمپس میں شامل ہیں آرچیٹیکٹیبل انجیڈمیگ آٹوموٹیو انجیڈمیگ کیمیکل انجیڈمیگ سیویل انجیڈمیگ کمپیوٹر انجیڈمیگ ایڈیلیکی ڈیمیگ Scr đấyہ میرے مینکل انجیڈمی جاؤ جئی کل انجیڈمی فشار ہی مدیگ کل انجیڈمی تصالہ ایڈمی اکیaları شمیت پیش بصور کوئٹی لہور کے نیووہ کیمپس کالا شاہ کاکو میں شامل ہیں بائیو میڈیکل انجیگریمنگی کیمیکل انجیگریمنگ کرنیگنگ الیکٹریکل انجیگریمنگ میکینیکل انجیگریمنگ سورٹ پیب انجیگریمنگ کمپیٹر سائنس انوائرمنٹل سائنس ورسنس ٹکنیلوژی کمیسٹ بئی ماتھیمائٹکس فیزیکس بزنس ایڈمیسٹیشن اس کے بعد فیصلہ باد کیمپس میں شامل ہیں کیمیکل انجیگریمنگ کرنی گہorkنگ Mathematics and Control Engineering Textile Engineering Computer Science Environmental Science Chemistry Mathematics Business Administration نابوال کیمپس میں شامل ہیں Biomedical Engineering Civil Engineering Electrical Engineering Mechanical Engineering Computer Science Mathematics Physics Business Administration اس کے بعد بچنا College of Engineering and Technology گوجبہ والا میں شامل ہیں Electrical Engineering Industrial and Manufacturing Engineering Mechanical Engineering Computer Science Mathematics اور اس کے لئے Business Administration تو یہ وہ تمام پرگرامز ہیں جن کے ایڈمیشنز UAT لاہوی میں اوپن کے گئے ہیں یاد بہے کہ کچھ پرگرام کے لئے E-CAT لازمی نہیں ہے جو کہ UAT کا کمبائن ایڈری ٹیسٹ ہے E-CAT تو وہ لازمی نہیں ہے کچھ پرگرام کے لئے جبکہ باقی تمام پرگرام کے لئے آپ نے E-CAT لازمی دیا ہو جیسے بی ایس کمیسٹیوی کے لئے E-CAT لازمی نہیں ہے اس کے لئے Mathematics کے لئے بھی لازمی نہیں ہے Physics کے لئے بھی لازمی نہیں ہے Business Administration کے لئے بھی E-CAT لازمی نہیں ہے اس کے لئے Business Information Technology اس کے بعد Environmental Science اور اس کے لئے Food Science and Technology کے لئے بھی E-CAT لازمی نہیں ہے جبکہ باقی تمام پرگرام کے لئے آپ نے E-CAT لازمی دیا ہو تمام سٹوڈنٹس کو UAT لاہور کی ویب سیٹ سے اونلین اپلائی کرنا ہوگا اور اپلائی کرنے کی آخری تاریخ 11 نومبر 2022 11 نومبر 2022 تک آپ UAT لاہور کی ویب سیٹ سے اونلین اپلائی کر سکتے ہیں اور جو Application fee ہے admission کے لئے یہ 18,000 روپیز ہیں 18,000 روپیز آپ کو HBL کی کسی بھی برانچ کے ثبو پے کرنا ہوں گے اس کے بعد ایسے تمام سٹوڈنٹس جنہوں نے Combine Entry Test نہیں دیا ہوا E-CAT UAT لاہور کا تو وہ BS Physics BS Mathematics BS Chemistry Environmental Science Food Science and Technology اس کے لئے Bachelor of Business Administration اور اس کے لئے Business Information Technology کے پرگام میں admission کے لئے apply کر سکتے ہیں اور ایسے تمام candidates جنہوں نے Intermediate Arts کے ساتھ کی ہوئی ہے یا اس کے لئے کوئی مساوی qualification کی ہوئی ہے اور انہوں نے Entry Test نہیں دیا ہوا تو وہ Bachelor of Business Administration اور اس کے لئے Business Information Technology میں admission کے لئے apply کر سکتے ہیں اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ایسے تمام سٹوڈنٹس جو outside پاکستان تھے انٹرمیڈیٹ exam کی وجہ سے وہ اپنا E-Cat نہیں دے پائے تو ایسے تمام سٹوڈنٹس 12 نمبر 2022 کو ایک بجے جو ہے E-Cat دے سکتے ہیں اور ایسے تمام سٹوڈنٹس کو یونیویسٹی میں 12 مجھے سے پہلے report کرنا ہوگا eligibility कرائیٹی پیک ہی بات کریں تو سٹوڈنٹس کے انٹرمیڈیٹی یا ڈی اے ای میں کم از کم 60% نمبر بنے چاہیے یا اس کے علاوہ بی ایسے انجنیمنگ ٹکنالوجی میں آپ کی 2.5 CDP ہونی چاہیے اور اس کے بعد E-Cat میں آپ کے 50% نمبر بنے چاہیے merit فارمولا کی بات کریں تو ویٹیج میں انٹرمیڈیٹ کی 70% جبکہ E-Cat کی 30% ویٹیج ہوگی ان دونوں کی بنیاد پر آپ کا merit calculate ہوگا اور admission کیلئے selection کی جائے گی باقی آپ یہاں پر تمام طرح ہدایات کو ریڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد تمام پرگرام کی پہلے سمیسٹر کی سبسیڈائز جو 69,150 دوسرے سمیسٹر کی 44,450 اور اسی تمام آپ یہاں پر باقی سمیسٹر کی فی بھی چیک کر سکتے ہیں پر سمیسٹر کی پہلے سمیسٹر کی فی 1,58,950 جبکہ باقی سمیسٹر کی فی یعنی سیکنڈ سمیسٹر کی فی 1,33,250 اور اسی طرح آپ باقی سمیسٹر کی فی بھی دیکھ سکتے ہیں نون سبسیڈائز کی پہلے سمیسٹر کی فی 2,58,950 سیکنڈ سمیسٹر کی فی 2,53,250 روپی ہوتی ہے اسی طرح آٹھ سمیسٹر کی فی 4,4,350 روپی ہوتی سبسیڈائز کی پہلے سبسیڈائز کی 12,5,201 روپی اور نون سبسیڈائز کی ٹوٹل فی 22,78,703 روپی ہوتی ہے تمام سٹوڈنٹ سے یویٹی لہور کی ویب سیٹ کو اپن کریں گے جس اس کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا وہاں سے اپن کر سکتے ہیں تو اپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ پیج اپن ہو جائے گا تو اور یاد رہے کہ سٹوڈنٹ سے تمام پرگرام کے کلاسز پانچ دسمبر 2022 سے سٹارٹ کی جائیں گے اور یونیورسٹی کے ایڈمیشن کے حوالے سے مزید ڈیٹیل یا رہنمائی کے لئے آپ یہاں پر نیچے دی گئی ایمیل آئی ڈی یا فون نمبر کے دیرکٹ کونٹیکٹ